in the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس آج ہم لوگ سٹڈی کریں گے آسمائٹک ایڈیسٹمنٹس ان پلانٹ کہ پلانٹس کے اندر ایڈیسٹمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے وارٹر کی اگر وارٹر کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے تو اس سیچیشن میں پلانٹس کیا کرتے ہیں اگر وارٹر کی کنسٹریشن آؤٹر ایٹموسفیر کے اندر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہے نا وہ پلانٹس کیا کرتی ہیں تو آج ہم لوگ ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ انٹرڈکشن کی بات کریں گے سیکنڈ ہم لوگ ایک ایزا مین پوائنٹ ایک ٹرم کو ڈسکس کریں گے آسموسیس کیا آسموسیس ایکشلی ہے کیا اور جس کا کیا رول ہے وارٹر کی ایڈیسٹمنٹ کے اندر وارٹر کی پلانٹ ایڈیسٹمنٹ میں یہ کیا رول پرفارم کرتے ہیں تھرڈ ہم لوگ گروپس دیکھیں گے کہ ایڈیسٹمنٹ کے لیے کون کون سے گروپس ہیں ان کی کیا ہیبیٹیٹس ہیں ان کی فنکشنز کیا ہیں اور انہوں نے ہم لوگ اپنے لیکچر کو سمرائز کریں گے چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں about میجر گروپس آف ایڈیسٹمنٹ ان پلانٹس کی پلانٹس کی ایڈیسٹمنٹ کے لیے کون کون سے میجر گروپس ہیں پہلا ہمارے پاس گروپ ہے ہائیڈروفائٹ سیکنڈ ہمارے پاس گروپ ہے زیروفائٹ تھرڈ گروپ ہے ہیلوفائٹ ہائیڈروفائٹ ہائیڈرو آپ کو ٹرم سے ہی پتا چل رہا ہے ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے واتر تو ایسے پلانٹ جو واتر کے اندر رہتے ہیں تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائیڈروفائٹ کہتے ہیں اور زیروفائٹ جیسے یہ اس ڈائیگرام کے تنظر آ رہا ہے تو اس کے در واتر کنسٹریشن زیادہ ہے تو یہ کونسے پلانٹ ہیں ہائیڈروفائٹ اور زیروفائٹ ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جن کے در واتر کنسٹریشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے جب واتر کی کنسٹریشن کم ہو تو ایسے ایریاز میں پھر ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کی لیئر ہی کافی زیادہ جانا وہ ہارڈ سی لیئر ہوتی ہے کیوٹیکل کی جلیئر ہوتی ہے وہ زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ واتر جانا وزرائن ویسے ویپوریٹ نہیں ہوتا تو اس طرح سے یہ اپنی ایڈیسٹمنٹ کرتے ہیں باقی ہم لوگ اس کو فرزر ابھی دیٹیل میں دیکھیں گے تھرڈ آمیں ہیلو فائٹس ہیلو فائٹس ایسے پلانٹس ہیں جو سی وارٹر جن کی جو سی وارٹر میں گروہ کرتے ہیں اور جن میں سال کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے چلی ہم نیکسٹ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک مین پوائنٹ کو پڑھ لیں کہ what is osmosis osmosis ہے کیا اور اس کا پلانٹ انجسمنٹ کے اندر کیا رول ہے osmosis ایکچلی یہ موفمنٹ ہے وارٹر کی from the hypotonic solution to hypertonic solution ایسے جس میں سپوز آپ یہ سمجھ لیں کہ higher level سے lower level کی طرح سیمی پرویپل میبرین کے تھو جن سیلز میں وارٹر کنسٹریشن بہت ہائی ہوتی ہے تو وارٹر وہاں سے موف کر کے ان سیلز کے اندر سلا جاتا ہے جہاں پہ اس کی کنسٹریشن بہت کام ہوتی ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیلنس رہتا ہے جہاں high ہوگی دوسرے سائیڈ پہ چلا جائے گا تو وہ دونوں میں بیلنس ہو جائے گا اب یہ ہم نے دو ٹیمز یوز کی ہیں اس کے اندر hypotonic solution and hypertonic solution hypotonic solution ایکچلی ہے کیا hypotonic کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ hypo کا مطلب ہوتا ہے less hypotonic less root کنسٹریشن ایسا solution جس کے اندر short کی کنسٹریشن بہت کام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ hypoیٹونک solution کہتے ہیں اور ایسا solution جس کے اندر short کی کنسٹریشن بہت high ہو اس کو ہم لوگ hypoیٹونک کنسٹریشن کہتے ہیں hypotonic solutions کہتے ہیں اب آپ اس ڈائیگرام کے اندر اگر میں آپ اس کو تھوڑا سا ہی زون کر کے دکھاؤں interviews یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ hypoیٹونک solution ہے اور یہ ہے آئسوٹونک اور یہ ہے hypoیٹونک solution hypoیٹونک کے اندر کیا تھا کہ سلوڈ کی کنسلنٹیشن بہت ہائی تھی ہائی تھی تو وہ وہاں سے نکلے گی تو سیل کیا ہو جائیں گے شرنگز ہو جائیں گے ہائپرٹونک کے اندر سلوڈ کی کنسلنٹیشن بہت کم تھی تو اس کے اندر زیادہ تھی جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے ٹرانسور ہو جاتی ہے جب وہ ٹرانسور ہوتی جائے گی اس کے اندر تو وہ کیا ہو جائے گے سیل بہت زیادہ ترجید ہو جائیں گے نیچے بھی ڈکھایا ہو ایا ہے ہائیپ sold کے اندر داخ店 نکل رہا ہے سی CHوٹم ٹااشی experient رہا ہے ہائیک باہر لکھ آپ کے اندر weilس کے اندار ہی ہو رہا ہے جب ہائیپال سیل کی اندر ہوتے ہیں تو ہاں آگرت ک Yar advocacy اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس چیفھیانی اس کے اندر اسٹار کے اندر ہو ایساسورد ہی وہ اسسنگی منز کو منزی لکھائے ہیں اس میں پہلے ہے ہائیڈرو فائٹس سب سے اہلے ہم لوگ اس کی ہیبیٹیٹ دیکھتے ہیں کہ جو ہائیڈرو فائٹس ہوتے ہیں وہ رہتے کہاں پہ ہائیڈرو سے ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وارٹر میں رہنے والے پلانٹس ہیں پلانٹس وچھ لیف کمپلیٹلی اور پارسٹی سبمرز جن فریش وارٹر ایسے پلانٹس جو مکمل طور پر یا پھر تقریباً ہاف وارٹر میں اور ہاف باہر تو یہ کہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں فریش وارٹر کے اندر رہتے ہیں تو ان کو ظاہر سی باری بات ہے کہ جب یہ رہتا ہے یہ پانی کے اندر رہتا ہے تو ان کو پانی کی کمی تو ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ اس کے میکانیزم کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کے سیلز ان کے جو ہوتی نا پلیوز ہوتے ہیں یہ کافی براود لیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر کافی دیوالپٹ میکانیزم ہوتا ہے water کو remove کرنے کا اپنے سیل سے تو leaves اور stomata کی بات کریں تو ان کے broad leaves ہوتے ہیں broad leaves کیوں ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نہیں کوئی بھی چیز کسی مقصد کے بغیر نہیں بنائی اب پہلی بات تو یہ پانی میں رہتے ہیں broad leaves ہوں گے آرام سے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے stomata بہت زیادہ large ہوتے ہیں large stomata ہوں گے تو پانی کے اندر رہ رہے ہیں پانی لینے evaporate کرنا ہے تو وہ easily پانی evaporate ہوتا رہے گا تو کیا ہوگا کہ یہ اپنے جو ہے نا وہ adjustment easily کر سکتے ہیں due to broad leaves and large stomata اندر upper surface upper surface پہ large stomata کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر پانی کی جو evaporation ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اب اس کے function کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ large stomata کیوں ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں داکہ وہ extra water کو remove کر سکیں leaves کی لئے سے water کو remove کر سکیں تو اب ہم لوگ اس کو overall بات کریں تو hydrophytes کیا تھے ایسے plants جو پانی میں رہتے ہیں ان کو پانی کی کمی نہیں ہوتی develop mechanism ہے water کو remove کرنے کا broad leaves ہوتے ہیں large stomata ہوتے ہیں on the upper surface and one more basic thing وہ یہ کہ آپ اپنا جب یہ topic لکھیں suppose آپ کے بس short note آرہے ہیں یہاں پھر detail میں note آرہے ہیں what is hydrophytes تو آپ کوشش کریں کہ اس کو passage میں نہ لکھیں بلکہ آپ اس کو points بنا کے لکھیں کہ اس کے habitats کیا mechanism leaves, tomata اس کے function usage ہے نا وہ marks اچھے ملتے ہیں ہر چیز کو points میں explain لنے سے marks تو آپ کو ان سلائیڈ سے بہت help مل سکتی ہے کہ آپ اپنے بک کو open کریں open کرنے کے بعد اگر آپ کو نہیں بنانی آتی suppose heading points وقرانی بنانی آتے تو آپ ان سلائیڈ سے دیکھیں اسی لی جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں next نمار پاس example ہے hydrophytes plant کی best example hydrophytes plant کے water lily اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ water lily کی shape ہے broad leaves ہیں اس کے ठیک ہے اب broad leaves اور large tomata ان کے پر present ہیں تو easily جو ہے نا یہ اپنے water کی adjustment کر لیتے ہیں next نمار پاس term is zéro phytes what is zéro phytes zéro phytes کہاں پہ رہتے ہیں یہ plants تو یہ most ہی جو ہے نا وہ dry environment کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں آپ پہ اس diagram کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے ایک dry environment ہے تو یہ والے جو plants ہیں dry environments کے اندر رہتے ہیں اب اگر ہم لوگ ان کے leaves اور stomata کی بات کریں تو ہمیں وہ بھی اتنے زیادہ open ہی رہیں گے کہ وہ ہر ٹائم جو ہے نا water کو evaporate کرتے رہیں کیونکہ جب water ہر ٹائم evaporate ہوتا رہے گا تو پھر تو پلانٹ کو خود کو water نہیں ملے گا اور اگر پلانٹ کو خود کو water نہیں ملے گا تو پلانٹ کی obviously death ہو جائے گی تو کیا ہوتا ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک یہ جو ان کے اوپر والی اگر layer کی بات کریں تو نہیں ہوتی ہے تو اس کے ٹھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ water جو ہے نا وہ internal tissue سے lose نہیں ہوتا باہر نہیں نکلتا کہ water جو ہے نا وہ ان میں سے کم باہر نکلتا ہے اور اگر ہم لوگ ان کے stomata کی بات کریں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کم stomatas present ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو transpiration کا process ہے وہ بھی پلانٹ میں کم ہو رہا ہوتا ہے about is transpiration transpiration کا مطلب ہوتا ہے کہ leaves کی surface میں سے water کا evaporate ہو جانا such plants have deep roots to absorb maximum water from the soil اب ایسے جو plants ہیں جو dry environment کے اندر ہوتے ہیں ان کی roots وہ ذرا deep ہوتی ہیں اب deep roots کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے جو ہے نا وہ پانی کو absorb کر لیتے ہیں اور اپنی adjustment کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو پیرنکائما cells پریزنٹ ہوتے ہیں پیرنکائما cells root اور stem میں زرہ در پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں پیرنکائما cells یہ water کو store کر لیتے ہیں suppose بارش وغیرہ ہوئی ہے بہت زیادہ پانی زمین میں ہوگی ہے تو اب plants کے کریں کہ جو ان کے پیرنکائما cells ہوں گے وہ سارے water کو اپنے در سٹور کر لیں تاکہ جب پانی نہ ہو تب وہ جوسی اور ویٹ ہوتی ہیں تو اس کا کہتے ہیں سیکولینٹ آرگن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں کیا دیکھا سب سے پہلے اس کی دیکھا کہ ڈرائی انوارمنٹ کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر جو نا تھک ویکسی کیوٹی کا لیئر پریزنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ water lose ان کے اندر کم ہوتا ہے سٹومیٹ ان کے اندر کم پریزنٹ ہوتے ہیں روٹس ان کے بہت ڈیپ ہوتی ہیں پیرن کائمہ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو وارٹو کو اپنے سٹور کر لیتے ہیں تو اب ان سب طریقوں سے جو درائی انوارمنٹ کے اندر پناٹس ہوتے ہیں وہ اپنی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ خود کو انہوں نے بیلنس کرنا ہوتا اب جیسا ماحول ہوگا اسی انٹرنل کنڈیشن کو بیلنس کر لیں اب اگر ماحول بوچر گرم ہے تو اپنی ایڈیس جو چاہیے ہمیں مل سکے نیکسٹ ہمارے پاس زیرو فائٹس کی جس ہمارے پاس بہت ہمارا جو تھرڈ میجر ایڈیس گروپ ہے وہ ہے ہیلو فائٹس ہیلو فائٹس رہتے کہاں پہ ہیں یہ سی وارٹر میں رہتے ہیں سی وارٹر سے ہی پتہ جل رہا ہے کہ سالٹ کی کنسلیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے پلانٹ جو سالٹی ایریاز میں رہتے ہیں انکہ ہیلو موو کرتا ہے وارٹر سی موو آؤٹ آف دا سی ہائیپر ٹونک سی وارٹر جب ہائیپر ٹونک کنڈیشن ہوتی ہے تب وارٹر سی 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 باہر موو ہوتا ہے اور جیسے ہی سی اندر سالٹ انٹر ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا پروسیز ہوتا ہے کافی سالٹ جو سالٹ پلانٹ کے اندر انٹر ہوا اور جا کے سالٹ ہونے کے بعد جو سالٹ گیا ہے وہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ جو ہماری جو میمبرین ہے وہ کافی سی می پرمیابل میمبرین ہوتی ہے وہ سالٹ کو باہر نہیں نکل نہیں جیتی جب سالٹ ہی رہے گا تو اسی وارٹ کو پلانٹ یوز کر لیں گے تو سالٹ سے باہر نہیں نکلے گا اس طرح سے کیا کرتے ہیں اپنی ایڈجسٹ کرتے ہیں ہیلو فائٹس پلانٹ تو آپ بیسٹ اگزیمپل ہیلو فائٹس پلانٹ کی دیکھیں تو یہ کیا ہے سی گراسیز ہیلو فائٹس کے اندر یہ ہوتا ہے سی گراسیز اس طرح سے ہوتے ہیں سی گراسیز ان کے اندر سالٹ کنسٹریشن بہت زیرا ہوتی ہے تو آج کی ٹاپک میں ہیلو فائٹس اور جو تھی نا وہ زیرو فائٹس اگر اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئی بکس میں پوچ سکتے ہیں تنکس تنکس